میں نے اپنے ارادہ کیا ہوئے کہ انشاءاللہ بلکل مقبول سا میں نے ریٹ لینے ہیں ایک سو رپیا میں جناب پچاس کلی کا توڑا ہوتا ہے ایک سو رپیا میں اپنے انڈین کر رہا ہوں پچاس کلو کے توڑے میں صرف سو رپیا آپ کو مار رہے ہیں یہ ہے جی یہ مال جا رہا ہے ابھی ایک سپورٹ کوارٹی کا مال تیار ہوگا ہے یہ ابھی ایک پارٹی لے کے جاری ہے یہ چائنک سپورٹ ہو رہا ہے چائنک سپورٹ ہو رہا ہے یہ سپر کرنر باسمتی ہے پرانا یہ جنٹ لگا ہوگا ہے مشینری چل رہی ہے یہاں سے چاول ساپ ہو رہے ہیں یہ راف کنڈیشن میں ہے بلکل گندے چاول ہے اب یہ بلکل پروسس ہوکے ساپ ہوکے تاکہ لوگوں کو بلکل ریڈی کوک ملے یہ دیکھیں ادھر یہ گاندھری گھر ہے یہ دیکھیں بھین یہ توٹا چاول بنائے جا رہا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ کافی لکھا ایک سو پچاس روپے کیلو والا کوئی بندہ دے گا ہے نہیں لوگوں کو پتا ہے کہ کائنک سٹیم کتنی مہنگی ہوتی ہے چاول یہ بیس بیس سزار اٹھانٹ ہزار کا باہر 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 مارکی میں سیل ہو رہا ہے یہ کتنے کا کلو بندہ ہے یہ تقریب میں پڑھ رہا ہے ایک سو ستر پیمے بیورز آپ کو یہ چاول ملنے جا رہا ہے کائنک کے چاول ہیں کوئی مائی کا لاز سامنے بار سے لے کر لوگ کوئی بندہ نہیں دے گا یہ دیکھیں سپر کرنے بات سمجھ اب بھی لوگوں نے شروع بھی نہیں کیا ہو یہ ایمانداری سے بولنا ہے بھائی یا یہ میں نے کوئی اس کو دو نمری نہیں یہ خشبوہ رہے ہیں بھائی جب یہ جب پکے گا اوپر آگے اس کے دی بھی آئے گا خشبوہ بھی آئے گا اور لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ یار یہ چاول کہاں سے لی ہے اچھا یہ بھی پیور کائنات کی ہے یہ دیکھیں ایک دانہ جب یہ پکے گا تو یہ پلیٹ میں بڑے سپر چاول کی طرح پکے گا اس میں کوئی بھی یہ نہیں بتایا کہ یہ ٹوٹا پکا ہو گا اس کی بھی گرنٹی ہے اور ایک لوگ یہ پورے چاول ہے دو سو دس رو پہ دو سو دس رو پہ گلو یہ پورے چاول پکیں گے اس کی گرنٹی ہے اچھا یار آپ سے سستہ اگر کہیں اور سے مجھے مل گیا آتا ہے کوئی گرنٹی نہیں کوئی ہے ہی نہیں کوئی نہیں دے گا چیلنج کرتے ہیں چیلنج کرتا ہوں میں آپ جی پورا انشاءاللہ کوئی اس میں کوئی دو نمری نہیں کی میں نے کوئی نہ کرنی ہے اپنا راہ دائی ہے یہ کیا پکائے گی گرنٹی ہے اگر کسی کے پاک نہیں پکتے تو وہ پیمر پوری میں نے واپس کرنی ہے پکانے کے بعد یہ کھچڑی بنے کھپا بنے کھپا بنے وہ جب ہوتا ہوتا ہے جب اس میں دو نمری کیوں جب ایک چیزہ آپ نے خالص دینی ہے جب خالص پکنی ہے چانس ہی نہیں ہے کہ وہ نرم پکے جس کو ایک توڑا بھی چاہیے ہوگا ہم اس کو ڈریور بھی کرتے ہیں اس کو بیٹی کروا دیتے ہیں بیٹی کی چارج سو دو سو جو آنا وہ جناب وہ کسٹمر دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج میں موجود ہوں زلہ سیالکوڑ کی ایک ایسی رائس کی فیکٹری میں ایسے رائس کے شیلر میں جہاں سے بھائی گریبوں کے لیے مہنگائی کے سدور میں آپ کو بہت سستے رائس ملنے جا رہے ہیں آپ کو سیلہ ملے گا سپر کا انات ملے گا باسمتی رائس ملے گا آپ کو پاکستان میں وہ تمام چاولوں کی ورائٹی جو کسی نہ کسی شہر میں پائی جاتی ہے یہاں سے مل جائے گی قیمت انتہائی کا میں پورے پاکستان میں ان کا مال جا رہا ہے بھائی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں آئیشہ رائس مل کی فیکٹری کے اونر بلال بھائی سے اور مزید باتیں انہی سے گھٹے ہیں تو جی آئیشہ رائس مل فیکٹری کے اونر جناب بلال بھائی میرے پاس مجھوڑا ہے سلام علیکم بلال بھائی سلام علیکم سلام سلام علیکم بلال بھائی ماشاء اللہ آپ نے سیالور شہر میں رونکے لگائیں ہوئی ہیں پورے پاکستان میں اس ویڈیو کے بعد دھوم مات جائے گی اتنے سستے رائس آپ دے رہے ہیں باسمتی رائس سے لاکھ آئے ناس اوپر کرنر اور پاکستان میں پائے جانے والی تمام اقسام کے چاول انتہائی سستے آپ دے رہے ہیں تو اپنا تعریف کروائیں پہلے سب سے آپ اس وقت سیالور کڑویا میں کھڑے ہیں نندیپور اگر کوئی بندہ گجر اچھے کلومیٹر آگے آنا ہے یہ ڈسکا سے پہلے ہی ہے ٹھیک ہے ہمارا عائشہ رائس مل ہے ٹھیک ہے میں چھوٹا سا سر پر شروع کیا تھا میرے پہلے ہماری عائشہ رائس مل ہے ٹھیک ہے میں خود نہیں اس کو مارکو تیار کرتا ہوں خود بھی پروڈکشن کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ اہم ہی میرے دیہ میں ایک خیال آیا یار کیوں نے لوگوں نے خدمت کی جائے لوگ یہاں زیادہ جردہ پانچ سو ہزار کا مارجن لکھتے ہیں میں نے ایک اتنی منگائی کہ باوجیو دی میں نے ایک نا چھوٹا سا میرے اللہ تعالی نے مجھے ایک تھوڑے سا آئیڈیا دیا کہ کیوں نے یہاں لوگوں کے ساتھ خدمت کی جائے پہنچ کاروبار تو کرتا رہتا ہے کام بھی کیا جائے اور ساتھ میں خدمت خلق بھی کی جائے ہاں جی تو سر ماشاء اللہ میں یہ دیکھ رہا ہوں آپ نے بڑے بڑے بینر لگائے ہوئے ہیں اور راش آپ کا پاس ختم نہیں ہو رہا اس ویران جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور گاہک آتے جا رہے ہیں آتے جا رہے ہیں بوریاں اٹھا اٹھا کے لئے جا رہے ہیں تو سر آپ کتنی کے کمائی کر رہے ہیں ایک توڑے کے پیچھے میں سر میں نے نہ اپنے اللہ طرح سے اپنے ارادہ کیا ہوئے کہ انشاءاللہ بالکل مقبول سا میں نے ریٹ لینا ہے ایک سو رپیہ میں جناب پچاس کلی کا توڑا ہوتا ہے جی 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 سو رپیہ میں نے اپنے ارنیم کر رہا ہوں پچاس کلو کے توڑے میں سر سو رپیہ آپ بہا رہے ہیں ایک سٹیم کائنا یہ دیکھیں یہ سٹیم کائنا کوئی بھی بندہ اسیاءاللہور سے اسلام آباد کوئی بندہ کوئی مائی کا لار اس کو بارہ ہزار چھے سو میں سیل نہیں کرے گا بارہ ہزار چھے سو رپیہ ایک ایک دانہ پیور ہے لوگوں کو پتا ہے کہ کائنا سٹیم کتنی مہنگی ہوتی ہے چاول جی 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 یہ بلیس بیس ہزار اٹھانٹ ہزار کا باہربار مارکی میں سیل ہو رہا ہے اچھا اور یہ آج کل جو ہوتل ہیں ریسٹرنٹ ہیں کراچین بریانی اور بڑے بڑے جو ریسٹرنٹ ہیں یہ سارے چاول یہی پکا رہے ہیں اچھا یار بڑی بات ہے یہ کتنے کا کلو بنتا ہے یہ دو سو باہنٹ پر پڑ رہا ہے دو سو باہنٹ پر کلو یہ ٹوٹے اور دواروں شارگنی لوگ لوگ جانتے ہیں اس کا اس کا بھی نہیں یہ ریٹ ہے ہاں وہ لے یقین کریں یہ میں نے بالکل ارادہ کی لیکن بہت اچھا ریسٹرنٹ ملا ہے جی جی اس کی پکائی کی گارنٹی ہے کوئی اس میں کوئی دو نبری نہیں کی میں نے کوئی نہ کرنی ہے اپنا ارادہ ہی ہے کیا سو روپے میں نے رکھاؤ گا توڑے کی پیچھے جی جی کیا پکائی کی گارنٹی ہے اگر کسی کے پاک نہیں پکتے تو وہ پیمر پوری میں نے واپس کرنی ہے گھر میں جتنے ایک کلو دو کلو جتنے پکالے میں خود سے بھی ایک اسیمبل دیتا ہوں کہ بھائی پہلے پکائیں جا کے تسلی کریں پھر راک لے کے جائیں اچھا وہ چھوٹے چھوٹے جو آپ زپر تھے وہ بنا کے دے رہے تھے کون زپر ہیں یہ دیکھیں میں خود سے بھی دے رہا ہوں کہ میں نے یہ بہت سے بنایا ہو رہا کئی شاپر کے سال لگا کے دیتا ہوں چھوٹے سے بنایا ہوئے ہیں اب دس کے جگی پیکی میں نے شروع کی یہ دیکھیں میں نے سلائیڈ ہی لگائی اچھا سلائیڈ لگا یہ دیکھیں کھوڑ کے دکھائیں کو بھائید رہیں یہ زپر زپر بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے یہ کوئی دو نمبری نہیں کرتا صرف دو سو باون روپے کلو میں آپ یہ چاول دے رہے ہیں ہاں کائنات کے چاول ہیں کوئی مائی کا لاز سامبہ سے لے کر لوگ کوئی بندہ نہیں دے گا انشاءاللہ یہ گرنٹی ہے ٹھیک ہے یہ بڑی کی بھی گرنٹی ہے ہاں کھانے کا تیزہ کا ہمارے اپنے علاقے کی منجی ہے یہ پنجاب کی ادھر کی آہ میں خود منجی لے کے خود تیان کر کے اس کو انشاءاللہ سے لکھا رہا ہوں لوگوں نے خدمت کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا بلال بھے جیسے کہ مشہور ہے کہ سیالکورٹ کا ناروال کا چاول جو نا وہ ذائقے میں بہت زبردست ہوتا ہے تو آپ کے پاس کون کون سے شہر کے چاول یہاں پر ہے میرے اپنے علاقے کیوں ناروال سمڑیال وزیرہ باد یہ یہ سارا ایریا ناروال میں ہی کونڈ ہوتا ہے اچھا کیونکہ اس کی زمین اوورال یہ اوورال ورلڈ میں نا پہلے نمبر میں چاول ہمارے علاقے کیا ہے یہ سیالکورٹ ناروال وزیرہ باد سمڑا یہ اس علاقے کی ہمارے اپنے علاقے کی یہ منجی ہے اس کی خشبو یہ دیکھیں سوپر کرنے بات سمجھتے ابھی لوگوں نے شروع بھی نہیں کیا ہو الحمدلہ میں نے چار پانچ گاڑیاں بنا یہ ایمانداری سے بولنا ہے بھائی جان یہ میں نے کوئی اس کو دو نمبری نہیں یہ خشبو رہے ہیں بھائی جانا یہ ہمارے پیور پنجاب کا سوپر کرنے بات سمجھتی ہے یہ پکے گا اوپر آؤوس کے دی بھی آئے گا خشبو بھی آئے گا اور لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ یار یہ چاول کہاں سے لیے ہیں آئے 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 اس میں کوئی دو نمبری نہیں ہے توٹا ڈوار وغیرہ مکسل ہی کیا ہوا سر اگر یہ پکائیں اور پکانے کے بعد یہ کھچڑی بن جائے کہ پا بن جائے تو وہ گشکار ہو جائے کیا کون ذمہ دار ہے کھچڑی بنے کچھ پا بنے وہ جب ہوتا ہوتا ہے جب اس میں دو نمبری کیوں ہاں اس میں دوسری ورائٹی شامل کیوں جب ایک چیزہ آپ نے خالص دینی ہے جب خالص پکنی ہے اس میں کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ وہ نرم پکے اچھا تو یعنی اس میں کوئی دو نمبری گم گان نہیں ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ خراب ہوتے ہیں تو ہمیں ذمہ دار ہیں میں نے کوئی چھوٹی سیڑی ریڈی نہیں لگائی تو میں نے سیل کے ایک کلو بیس کے میں نے آگے چلے جانا ہے نہیں یہ میں نے اپنا چھوٹا سیٹ اپ شروع کیا ہے میرے پیچھے آئیشہ ایسا مل ہے میں آپ کو ویزل کرواؤں گا میں نے آئیشہ مل ہے میری میں مل پر خود پروڈکشن کرتا ہوں یہ میں نے ابھی نا ایک ماہ ویک سیٹ اپ شروع کیا ہے نیا ایک ارادہ تن کے لوگوں سے میں نے بلکل ایک مقبول سا مزدوری میں نہیں ہے سو روپیہ توڑا چاس کے جی کوئی بھی مائی کا لان نہیں لے بلکل جی ویورز ایسے ہی ہوتا ہے پاکستان میں جو ہول سیل فیکٹری ہیں ملنے ہیں وہ آپ کو اگر ایک کلو دو کلو پانچ کلو دس کلو آپ نے ان سے چیز لینی ہونا تو وہ آپ اپنی فیکٹری کے دروازے پر بھی کھڑے نہیں ہونے دیتے وہ کہتے ہیں بھائی نئی توڑے لینے ہیں تو بات کرو لیکن بلال بھائی کی خاص بات یہی لگی ہے کہ یہ آپ کو دس کلو کا توڑا چھوٹی چھوٹی بوریاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اور پورے پاکستان کے شہر شہر میں گرگر میں گلی گلی میں بھیجی جا رہے ہیں یہ سیمپل میں خود بنا آگن کو دیتا ہوں اپنے اخوان یہ آپ پکائیں اس طرح اچھا بگو کے پکائیں میں نمبر لکھا ہو گیا یہ دیکھیں جی جی کوئی دو نمبری نہیں ہے اگر آپ دو نمبری ہو تو میرا یہ دیکھیں میرا بل یہ اچھا بھی میرے ہار چیز یہ نمبر لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یعنی کچھے بل نہیں ہے کچھے بل نہیں اس کے بعد یہ دیکھیں میرا کوئی بھی مارک ہے اس کے لئے نمبر لکھا ہے آشرا اسمیل کا نام لکھا ہو جی آپ کا اڈریس نمبر کب کچھ لکھا ہوا یہ دیکھیں یہ سٹیم کا اینار کا میں نے شروع کہا دماغ کا دماغ کا یہ کہ لوگ یقین کے بڑا اچھا ریزلٹ ملے مجھے ایک سور پر کائنہ سٹیم کی منجی کا ریڈ لوگوں اگر پتہ ہو وہ پانچ سات سو پر پر مان ہے اچھا ہاں جی اور سوپر کے منجی کا ریڈہ وہ چادر آٹھ سو سوپر سستی ہے منجی اچھا اور کائنہ سٹی کا منجی کا مہنگ ہے لیکن میں نے چاول کائنہ دیکھ سستے لگائے ہیں اچھا منجی مہنگی یا چاول سستے یا سستے لگائے ہیں اچھا میں توڑی نہیں ہاں لندلہ مجھے ایک سور پر بچ رہے ہیں کوئی بات نہیں عوام لے کے جا رہی ہے دعائیں دے رہی ہے یہ اللہ کا شکر ہے مجھے ایک زیرو پرسنٹ اچھا بلال بھائی نیکسٹ ورائٹی دکھانے سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے میں جب آ رہا تھا نا تو پانچ ملے اس طرف بھی مجھے دکھائی دیں ہیں اس طرف بھی آگے ملے ہیں تو آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے یا اثر میں نہ ہمارا اب وقت ڈال دیا میں نے یہ میرے آپ آہ ویوز کبھی آئیں نا کبھی دیکھیں نندی پور سے آپ کراس کریں گے آپ دردسکہ کے طرف آئیں گے تو پانچ ملے آگے ہیں اور پانچ ملے پیچھے کی طرف ہیں انشاءاللہ کوئی بھی بندہ یہ سٹیم کائنات بانہ دا اچھے سو کا طورہ نہیں دے گا پچاس کلو کا طورہ بارہ ہزار چھے سو پہ میں پندرہ ہزار سورہ ہزار کا جناب وہ دے رہے ہیں اور دو سو باہن روپے لوگ کے ساتھ سے یہ بان رہا ہے دو سو باہن روپے میں تو بھائی جان ٹوٹا نہیں ملے رہا ٹوٹا کھانے کلا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد کیا دکھا ہے یہ دیکھیں اچھا یہ بھی پیور کائنات کی ہے یہ دیکھیں ایک دانا جب یہ پکے گا تو یہ پلیڈ میں بڑے سوپر چاور کی طرح پکے گا اس میں کوئی بھی یہ نہیں نہیں بتائے گا یہ ٹوٹا پکا ہو گئے اس کی بھی گرنٹی ہے اچھا یہ کتنے کے کلو ہیں یہ جناب بیگ ہے دس ہزار پانسو کا پچاس کلو کا بیگ دس ہزار پانس روپے کا پتا ہے اور ایک کلو کتنے چاول ہیں دو سو دس روپے دو سو دس روپے کلو یہ پورے چاول پکیں گے اس کی گرنٹی ہے بڑی بات ہے یار یہ دیکھیں ویورز ٹوٹا چاول بھی آج کل آپ کو اس ریڈ میں نہیں مر رہا جس ریڈ میں آپ کو یہاں پہ کائنات کے سوپر کرنر کے باسمتی رائز کے سلہ اور طرح طرح کے چاول آپ کو ملنے جا رہے ہیں کرنر جنرل ہر چیز یہاں دستیاب ہے اس کے بعد کونسا رائی سیاد اس کے بعد یہ ہم نے ہمارے یہ شاڑگری میں نے بنایا یا پرانی کچھ لوگ بہت بڑے شکین ہوتے ہیں کہتا ہے یار نہیں ہم نے پرانے ہی کھانا ہے پرانے میں اپنے اندر جو میرے پاس مال پڑا ہوا تھا میں نے خوش سچنائی کیا بڑا زبردست یہ دیکھیں میں نے پرانہ بلکو چاول بنائے ہوئے ہیں جی 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 یہ بھی میں اسی ریڈ میں دے رہا ہوں اسی ریڈ میں دے رہا ہوں کہ لوگ یار کوئی کوئی ٹینشن نہ ان کو دیکھیں کوئی دو نمبری نہیں ہے کوئی جب پکے گا یہ تو آپ لوگ یاد کریں گے اچھا یار آپ سے سستہ اگر کہیں اور سے مجھے مل گیا کوئی گرانٹی نہیں کوئی ہے ہی نہیں کوئی نہیں دے گا چیلنج کرتے ہیں چیلنج کرتا ہوں میں جناب جی پوری انشاءاللہ اللہ لے کے اسلام آباد کوئی بندہ کوئی یہ مجھے بتائی گیا اچھا سوپر یہ ہے یہ تیرہ ذات دوستوں کا میں نے بینلگ ہوا ہے یہ ساتھ والے ملے ہیں پانچ ساتھ ادھر ہیں پانچ دے رہا سمڑے آہ نہ رو آہ کوئی بندہ تیرہ دا دوستوں کا مجھے بتائی دے دے میں جناب چیلنج کرنے کو چیلنج کرتے ہیں کوئی مائی کا لال دے کے دکھائے تو سکتا ہی نہیں ہے لوگ اتنا مارد دن پانچ سو ہزار سے کام لیتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو میں نے ارادہ کیا کہ میں نے ایک سو روپیا اس میں سے بس لینا ہے اللہ پاک جناب آپ کے کام میں برکر ڈالے یہ اس کی یہ یہ ٹوٹا ہے بالکل بلکل یہ لوگ کوارٹی ہے کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ لے دیتے ہیں لیکن یہ میں نے اس کا بھی میں نے کام کیا ہوئی ہے نو ہزار کے یہ باہر مارکٹ میں دس ہزار پانچ سو میں ملے رہا ہے اچھا لوگوں کو پتا ہوگا لوگوں کو پتا ہوگی ہے ٹوٹا سادہ دس ہزار گیرہ آہ اور یہ کلو کتنے کا بان جاتا ہے یہ تقریبا بڑا ہے ایک سو ستر پچاس ستر سی میں ایک سو ستر پی میں ویورز آپ کو یہ چاول ملنے جا رہا ہے اور یہی مارکٹ میں دو ڈالے سرمیدہ سیل ہو رہا ہے یہ بھی جب پکے گا تو ایسے لگا یہ ٹوٹا پکا ہوئے بھی چاول کتنے نظر ہے ٹھیک ہے یہ والے کون سے چاول پڑا ہے کچھ لوگ کھاتے ہیں نا مٹھے چاول کے لیے مٹھے چاول کھانے یا شکین لوگ یہ پرانہ میں نے سلہ رکھا ہوئے ٹھیک ہے یہ بھی میں نے رکھا ہوئے چودہ ہزار بے میں چودہ ہزار بے میں سلہ چاول چودہ ہزار بے میں سلہ نیا بھی نہیں مل رہا ہے اور آپ پرانہ سلہ دے رہا ہوں اور یہ ہے کائنات یہ دیکھوں میں اس لیے کر رہا ہوں جوز کو دکھانے کے لیے کہ ایک ایک دانہ کائنات گا ہے جی 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 کوئی مکسنگ نہیں ہے ہاں مکسنگ کے لیے بھائی لوگ اللہ کو بھول گئے ہوئے ہیں اور انہی چاولوں میں ٹوٹا بھی مکس کر دیتے ہیں اور دوسری ہلکی کوالٹی کے چاول مکس کر دیتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کما سکیں اور اپنی زندگی رائز سے گزار سکیں لیکن بلال بھائی کے پاس آکے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ہے لوگ آ رہے ہیں بوریاں کی بوریاں اٹھا اٹھا کے لے جا رہے ہیں تو یہ جی کچھ گاہ کہ یہاں سے رائز لے کے جا رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ یہاں کیوں آئے اسلام علیکم بھائی برسلام علیکم بھائی اجاز بھائی آپ یہاں کیوں چاول لینے کے لئے آئے ہیں اچھے پکتے ہیں بہت خوبصورت پکتے ہیں دیگوں کے لئے پکاتے ہیں گروڑیاں مورڈ سے آئے ہیں تو ہم لوگ مال لے کے جاتے ہیں بہت اچھا مال پکتا ہے محمد اکرم اکرم صاحب آپ یہاں کیوں آئے ہیں دس بارہ ملے ہیں اور آپ گیارہ ملوں کو چھوڑ کے بارویں مل پر آ چکے ہیں تو یہاں آنے کی وجہ وجہ یہ ملاوٹ نہیں ہے دوسرے نبر پر یہ ریڈ دوسرے سے کم ہے کم ہے کم ہے سوپر کا ریڈ ہے ادھر تیرے ٹھارہ ہزار پر ادھر بارہ ہزار چھے سو گئے بارہ ہزار چھے سو گئے یعنی کتنا فرق ہو گیا پانچ ہزار چھے سو گا فرق ہے پانچ ہزار چھے سو روپیہ سستہ ہے چلیں جی بہت شکریہ آپ کا سکتا ہے اچھا کامنا بھئی دکھو آو میں آپ کو اپنی ملے مذکرات ہوں یہ نہ سمجھے کہ میں نے دکان لگائی ہوئی ہے تو دوسرے میں کہیں سو مال لے کے سستہ بیٹے ایسی کوئی بات نہیں میں خود پروڈکشن کرتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مال یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کافی بڑی مال میں الحمدللہ پیک ہو رہے ہیں یہ سارے اس میں کوئی کسی قسم کی دو نمری نہیں ہے ہاں بہترین رزق ہے آرام سے اپنا مکور سی مذہوری رکھیں جی 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 سر جو اپنا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ہاں جی کیوں نہیں شہلا بلکہ خود ان کو گائیڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ لوگوں کے پارٹی سچے موتی سر یہ لہور میں میں نے کافی بیگ یہ دیکھیں یہ سارا آپ کے پاس سے مال جا رہا ہے اچھا واقعی ایسے ہے یہ دیکھیں سچے موتیوں کا کافی زیادہ یہ اسلاق لگا ہوا ہے اور یہ کون سے چاول ہیں سر یہ جناب سٹیم کائنات کے چاول سٹیم کائنات کے چاول ہیں جو دو سو باون روپے کلو دے رہے تھے جی جی وہی ہیں اچھا اب اس طرح یہ دیکھیں ملک براندہ بوریاں کی بوریاں یہاں پڑی ہوئی ہیں ماشاءاللہ میرے پاس آرڈر جو ہے نا وہ پورے نہیں ہو رہے اچھا کیونکہ بلکم مکول میں نے ریڈ کر دیا لوگ ایسے کر یہ ہزار توڑا دے دیں دوزار توڑا دے دیں لیکن میں دکان داروں کو کام دے رہا ہوں کیونکہ میں نے یہ نا آفر نے صرف گھروں کے لیے لگائی ہوئی ہے یہ لوگوں کا بلا ہو سکے ہاں یہ دیکھیں اس طرح میں نے مال لی ہے یہ مال میں نے پیکٹ کا کر رکھ دیا یہ ریسٹ میں مال اچھا اس کے کوکی نے بھی نہیں آلی ہے یہ دیکھیں میں ابھی اس کو نہ بتر گھنٹ میں میں نے ریسٹ دینا ہے بہتر گھنٹے ریسٹ دینا ہے کیوں اس کا ٹائم ہوتا ہے نا سٹیم کا اچھا ٹھیک ہے میں نے پالش کر کے اس کو ٹیم کا دکھنی ہے اس کو بہتر گھنٹے کے بعد اس کو کوکی ہوگی اس طرح کا نائنٹی پسند لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہاں سر یہ زافرانی چاولوں کی طرح خشبویں آلی ہیں اس میں سے ہاں اسے یہ دیکھیں اچھا یہ ریڈی ڈو کوک ہے جی جی دیکھ اس کا کلر چینج ہو گیا ہاں ماشاء اللہ کافی زیادہ اس میں ڈیفرنس آ گیا ہاں اس کا کلر چینج ہو گیا اس کا مطلب بہترین یہ پیک ہو گیا دیکھیں لوگوں پیک کر رہے ہیں اچھا یہ یہاں پہ کیا پیک کیا جا رہا تھا وہی سٹیم کا ہے نا جو دو سو بانڈ روپے کلو ہے یہ پیک ہو رہا ہے یہ کافی زیادہ یہ دیکھیں یہ کون سے سٹیم کا اینات ہے یہ سٹیم کا اینات کے چاول ہیں آہ یہ ڈیروں کے ڈیر لگے ہوئے ہیں یہ آپ کو سٹیم کائنات کے رائز جو باہر سے آپ کو ہزاروں روپے کے ملتے ہیں یہاں پہ دو سو بانڈ روپے کلو اور بارہ سو ساٹھ روپے کلو بارہ ہزار ہزار سو روپے کا توڑا پچاس کلو کا ہو گئی اچھا یہ سر کتنے کلو کا توڑا ہوتا ہے یہ پچیس کے جگہ میں چھوٹی پیکنگ کروانا ہوں یہ دیکھیں جزن بھی یہ کائنڈی ویوز آپ چاہ کس دے دیکھو ایک کوریڈ میں وزن رکھا ہو گا ہے تو یہ کسی قسم کی دونوری نہیں ہے نہ ہم مکسنگ کرتے ہیں انشاءاللہ تھوڑا سا کام کرو اور اللہ برکتے زیادہ ڈال دیتا ہے ٹھیک ہے آپ یہ ویوز کے بکھا سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑی تداد میں ورکرز رگے ہوئے ہیں اور توڑوں کے توڑیں بنا بنا کے پیک کر کر کے پورے پاکستان میں بیج رہے ہیں عائشہ رائیس مل کا ماشاءاللہ پاکستان میں ایک نام ہے دو نمبری دو کاف راڈ یہاں کچھ نہیں ہوتا آپ لوگ یہاں پہ تھوڑے سے پیسے لے کے آئیں اور عائشہ گاروبار شروع کریں یہ صاحب کہاں لے کے جا رہے ہیں یہ میں آپ کی وہ جو میرا ٹال ہے نے ایک انہوں ہوں path let عورے جائرہ ایک ہوتا بنائے جا رہے ہیں چائنے م چائنہ اکسپورٹ ہو رہا ہے یہ سوپر کرنبر باسمتی ہے پرانہ یہ ابھی ایک آرڈر ہے یہ میں نے ابھی تیار کیا ہے ابھی میں ہے اچھا تو سر یہ جس طرح صفائی کے ساتھ یہ چائنا بکسپورٹ ہو رہا ہے اس میں کوئی بھی دڑا ہے یعنی پاکستان کا آپ نام روشن کر رہے ہیں ہاں جی انشاءاللہ یہ پاکستان سے یہ رائس جائیں گے پورے پاکستان سے یہ جب یہ آ رہے ہیں اور اسٹیلیا میں پرانے سپر اب لوگ سپر کھانا بول گئے ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ یہ بائی جان خود دے زیادہ کشمول ہے اس کی یہ روایتی چاول ہے انجاب کا چاول ہے اچھا کوئی کسی قسم کی دو نمری نہیں کرنی انشاءاللہ اللہ تعالی برکتیں ڈال دیتا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہاں پہ کیا کسی کا ٹیڑھ لگا ہوئی تھا یہ جناب یہ ٹوٹا چاول ہے ٹوٹا یہ ٹوٹا چاول بنائے جا رہے ہیں ٹوٹا چاول ہے ادوار یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ کافی ٹیڑھ لگا ہے ایک سو پچاس روپے کلو والا کوئی مند دے ہی نہیں دے گا نہیں اچھا سر جو آپ رائس بناتے ہیں جی تو وہ رائس جو ثابت ہوتے ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں ٹوٹا الگ ہو گیا ٹھا چاول ختم ہو گئے اب وہ چلے گئے ہیں اب یہ ٹوٹا میں نے اس کو ری فنش کر رہا ہوں اچھا کوئی اس میں دو نمری نہیں ہے ایک بات یہ ہے آپ کا اللہ تعالی پہ یقین ہونا چاہیے دوسرا آپ محنت کریں ڈیٹ کے محنت کریں کسی کو آپ نے دانی لگانا دھوکانی دینا پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی کی جو برکتیں آپ کے کیسے نچھا بڑتی ہیں یہ کون سا رائس سا یہ سوپر کرنل باسمتی کی شارگی میں نے کچھ لوگ سٹیم پسند نہیں کرتے ہوں کہتا ہم نے سوپر ہی کھانا ہے ان کے لیے یہ میرا برینڈ ہے یہ دس کا برانڈ اچھا سوپر دوبار لوگ تو میں نے کوئی بھی چیز نہیں رکھی یہ اپنا نام لکھاؤں اپنا آشار اس میں لگا یہ چیز دیکھیں یہ سوپر کرنل باسمتی جب پکے گا نا یہ پورے چاول ہی پکیں گے اچھا دیکھیں اس کا خشبو اس کی ذائقہ اور گرنٹی ہے جناب انشاءاللہ اور سوپر کی گرنٹی یہ ہے جب پکے گا تو اوپر گی بھی آئے گا اور آپ کو مزہ بھی آئے گا لوگ پوچھیں گے یہ کوئی روایتی بات نہیں میں کہا رہا نام اجزب آتی ہو کہ بات کر رہا ہوں لوگ واقعی پوچھیں گے کہ چاول کہاں سے لے گیا ہیں یہ جنٹ لگا ہوگا ہے مشینری چلے رہی ہے جہاں سے چاول صاف ہو رہے ہیں بلکل میں کہہ رہا ہوں کہ میرے کسٹمروں کو بلکل یہ دیکھیں اب یہ راف کنڈیشن میں ہے یہ راف کنڈیشن میں ہے بلکل گندے چاول ہیں جی 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 کہاں دیکھیں اب یہ بلکل پروسس ہو کے ساپ ہو کے تاکہ لوگوں کو بلکل ریڈی جو کوک ملے لوگ یہ پکائیں کھولیں توڑا بیک کھولیں اور جناب یہ پکائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بجن یہ کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہاں جی اچھا اس میں یہ ان مشینوں میں سے آپ چاول گزار رہے ہیں اور جتنی میل ہے گندہ وہ نکلتا جا رہا ہے اب یہ آگے فائنل ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں لیکن وائٹ ہوگیا اس میں کوئی چیز نہیں ہے تو کھولیں اور پکائیں اچھا بلال بھائی ماشاء اللہ آپ کی ایک بڑی مل ہے اور اتنی بڑی مل کا عام بندے کو موقع ہی نہیں دیتا اپنی ملوں کا لوگ وزرٹ ہی نہیں کرواتے لوگ چھپاتے ہیں دکھاتے نہیں ہیں تو آپ نے سر ہمیں خدمت کا موقع دیا اور کم بجڑ والوں کو کم قیمت میں فیکٹری ریڈ پہ مل کے ریڈ پہ رائز دے رہے ہیں سر بہت شکریہ آپ کا آخر میں آپ کچھ میرے بہن بھائیوں کو کہنا چاہیں گے بھائی میں تو کہتا ہوں کہ آپ کی بہلے شکریہ دا کرتا ہوں وہاں بہت میرے بھانی آپ میرے پاس آئے چل کے کم اب اسمینہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا لوگنا وہ بچارے دکانوں پہ رہ جاتے ہیں مارکٹ میں بڑے بڑے مہنگے چولے کہ منگائی نے ایک بندے کو ایسے ہی کر دیا ہوا ہے دے دے لیکن انشاءاللہ اللہ اس میں کوئی دو نمبری نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ارادہ کرو اگر آپ بھی کام کرنا چاہیں کوئی بتانے میں میں آپ کو اچھا گائیڈ بھی کر رہوں گا ارادہ کریں آپ جناب جی بالکل مکور رہت رکھیں کسی کو دھوکہ نہ دیں اور نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ برکتیں برکتیں ہیں دوسرا یہ ہے کہ جناب پھر میں اڈریس بتا دیتا ہوں آئیشہ ریس مل ہے اگر گجرمالہ سے آپ آئیں تو نندیپور نہر ہے وہاں پانچھے کلومیٹر آگے آئیں دسکا سے پہلے ہی ہے اگر آپ دسکا سے آئیں وہ بھی چھے پانچھے کلومیٹر نندیپور سے پہلے ہی ہے رنجائی سٹاپ ہے ساتھ ایک گریڈ سٹیشن ہے ہماری آئیشہ ریس مل ہے ٹھیک ہے بلال بھائی آخر میں یہ بتائیں کہ آپ یہ سارا مال ڈیلیور کرتے ہیں ہاں جس کو ایک تھوڑا بھی چاہیے ہوگا ہم اس کو ڈریور بھی کرتے ہیں اس بلٹی کروا دیتے ہیں بلٹی کی چارج سو دو سو جو آنا وہ جناب وہ کسٹمل دے گا کسٹمل دے گا ٹھیک ہے جی دے دیں گے جناب کوئی نہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم پنڈی کہہ رہے گا پچیس کے جی بیگ ہم نے کہیں میں بجو آئے ہیں اچھا لگ کا شکر ہے ایک بندہ سیمپلنگ لے گا سیمپل لے گا پکائے گا تو پھر آپ کو بعد دوبارہ آئے گا ٹھیک ہے اگر کسی کو تھوڑے تھوڑے رائس یہ سارے چاہیے سیمپل چاہیے تو وہ بھی آپ بیج دیں گے ہاں جی ہمیں کسی قسم کی کوئی رائس وہ پھر آپ کو پڑا آرڈر دے سکتے ہیں میرا نمبر آپ وڈیو پہ لکھا ہوگا ٹھیک ہے تو بلال بھائی کا میں نمبر دے رہا ہوں ماشاء اللہ فرائیٹی پہ تہاشا ہے اگر آپ کام کیمند میں یہاں سے چاول لینا چاہ رہے ہیں شادی بیعہ پہ پکانے کے لیے چاول لینا چاہ رہے ہیں کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں تو بھائی ان کے ساتھ بے جھجک ہو کے بے فکر ہو کے رابطہ کر سکتے ہیں بلال بھائی کا نمبر اڈریس آپ کو دے دیا ہے اب خود نہیں یہاں پہ چیک کریں کیسے مال بنایا جا رہا ہے کیسے آہ جو ہیں گاڑیاں بھر بھر کے بیجی جا رہی ہیں تو بلال بھائی بہت شکریہ اللہ آپ کے کام میں برگر ڈالے اور میرے جو پریشانہ ان کی پریشانیاں کرتا ہوں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں خدا حافظ